چلیے ٹھیک ہے بھئی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج صدر دفتر تحریک مسلم شبان پر فلسطین کے مسئلے میں ایک جلاس ہوا احتجاج کس طرح کیا جائے سالیڈیریٹی ان کے لیے کیسے پیش کی جائے اس سلسلے میں ایک جائنٹ ایکشن کمیٹی کی تجویز آئی ہے اس سلسلے میں اس وقت حجت الاسلام حضرت مولانا تخیرزہ عابدی صاحب جناب منیر الدین مجاہد صاحب خیر امت اور مجاہد حاشمی صاحب اور وحدت اسلامی انڈین یونین مسلم لیگ اور دیگر کئی سمجھئے کہ جماعتیں اور انجمانی ادارے آج کے اجلاس میں شریک رہے متفقہ طور پر فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ جمعہ کو بعد نماز جمعہ دو بجے بڑا بزار یا خود پورے پر تمام مسلمان جمع ہوں گے جو فلسطین کوس کے لیے بیچین و بے قرار ہیں بیت المقدس کی آزادی اور شہدہ کو سلام کرنے کے لیے جو بیچین و بے قرار ہیں وہ جمعہ کو نماز جمعہ کے بعد دو بجے سے اڑی بجے کا وقت دیا جا رہا ہے وہاں اسمبل ہونے کے لیے وہاں سے انشاءاللہ ہم مارچ کریں گے دار الشفا میدان کی طرف دار الشفا میدان میں دعائیہ اجتماع ہوگا اور اس کے بعد یہ احتجاج اختتام پذیر ہوگا یہ احتجاج دکن کی تاریخ کا عظیم الشان احتجاج ہونا چاہیے تمام نوجوانوں سے ائمہ مساجد سے مدارس کے اساتذہ سے طلبہ دینی مدارس سے اور ہر وہ فرد جو کاروباری ادارے سے منسلک ہیں جو نوکریاں کرتے ہیں ہر واک آف لائف کے مسلمانوں سے اور انسانیت کو پسند کرنے والے ہمارے برادران وطن سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ یا قد پورا بڑا بزار جمعہ کو دو بجے سے اڑی بجے کے درمیان جمع ہو جائے اطراف کے تمام مساجد سے ہم گزارش کر رہے ہیں کہ دو بجے سے پہلے نماز جمعہ کا اختتام ہو جائے اور دو بجے یا قد پورے بڑے بزار سے ہم اسمبل ہو کر تمام مسالک کے اور تمام سمجھئے کہ جماعتوں کے ذمہ دار وہاں سے مارچ کریں گے دار الشفا میدان کی طرف مظلوم فلسطینیوں کے لیے فلسطین کی حمایت کے لیے اور جو بچوں کو عورتوں کو جس طرح سے قتل کیا جا رہا ہے جس طرح سے نسل کشی کی جا رہی ہے حیدر آباد ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے یہ بتانے کے لیے جمعہ کو مارچ ہوگا مولانا تخیر عزا عابدی صاحب سے درخواست تھے کہ وہ اپنی بات کہی گئی ہے اسی کی میں دوبارہ پھر سے طاقت کرتا ہوں کہ جو بات تئے کیا ہے سب نے تئے کیا ہے اور کسی نے سارے لوگ متحد ہیں اس بات پر کہ جمعہ کے دن دو بجے سے دھائی بجے کے درمیان سارے لوگ جمع ہو جائیں اور ایک ساتھ ایک وقت میں نکلیں اور ڈسیپلین کا خیال رکھیں اور سب کے سب جو ہے اپنے جذبات کو کنٹرول کریں اور کیونکہ یہ جو ریلی نکالی جا رہی ہے مسلمانوں کے جذبات کو ایک جو ہے ان کے اتمنان کے لیے کیا جا رہا ہے تاکہ جو ہے مسلمان جو ہے اپنے جذبات کو کا صحیح طور پر اظہار کر سکے اپنی دعاؤں کے ذریعے سے اپنے اتحاد کے ذریعے سے آپس میں محل ملاب کے ذریعے سے مظلوموں کا ساتھ دیں وہ لوگ جنہیں بے گناہ مارا جا رہا ہے وہ لوگ اور یہ نسل کشی جو کی جا رہی ہے اس کی روک تھام ضروری ہے سب سے زیادہ بچے مارے جا رہے ہیں سب سے زیادہ جو ہے خواتین ماری جا رہی ہیں ہاسپٹل پہ حملہ ہو رہا ہے چرچ پہ حملہ ہو رہا ہے مساجد پہ حملہ ہو رہا ہے پناہ گاہوں پہ حملہ ہو رہا ہے نہتے لوگوں پر حملہ ہو رہا ہے یہ ظلم و زیادتی جو ہے یہ مسئلہ اب مسلمانوں کا نہیں رہا انسانیت تک پہنچ گیا ہے لہٰذا ہمارے برادران وطن کا بھی زور ہے کہ وہ بھی اس اسلاس میں شریک ہوں اس ہمارے ساتھ جلوس میں شریک ہوں تو وہ بھی آ سکتے ہیں جیسا کہ اب یہ تیگ کیا گیا ہے کہ سارے لوگ جو حریت پسند ہے انسانیت پسند ہے یہاں کوئی مسلکوں کا مسئلہ نہیں ہے سارے کے سارے لوگ جو بھی مظلوموں کی حمایت کرتے ہیں دنیا کے سارے مظلوم ایک ہیں دنیا کے سارے ظالم ایک ہیں یہاں جو ہے مذہب کا نہیں ہے مسئلہ جو ہے مظلوم اور ظالم کا ہے دنیا کے اب جو ورل وار ہو رہا ہے وہ ظالم اور مظلوم کے درمیان ہو رہا ہے یعنی دنیا کے سارے مظلوم ایک طرف دنیا کے سارے ظالم ایک طرف اب فیصلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو فیصلہ لیا گیا ہے یہاں پر تحریک مسلم شہدان کے آفیس میں کافی طویل مشاورت کے بعد یہ تحریک کیا گیا ہے کہ جمعہ کو ایک ریالی نکلے گی دو بجے یا خطورہ بڑا وزار پر جمع ہونے کی تحقید کی جا رہی ہے ساری دنیا میں سبی برعظموں کے اہم شہروں میں اسرائیلی بربریت کے خلاف مظاہریں ہو رہے ہیں احتجاج ہو رہا ہے اور ہمارے اپنے ملک میں بھی اکثر شہروں میں یہ ہوا ہے حیدرباد کے نوجوان بڑے دلگرفتہ تھے کہ ہماری آواز بھی پہنچائی جائے کہ ہم کس حد تک اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ ان کی تسکین کا بھی سامان ہونے جا رہا ہے جمعہ کو سب لوگ ضرور و ضرور شرکت کریں بلا لحاظ مصلق و مشرب کے جزاک اللہ خیرہ